مرینہ سے خبر ہے پولس نے تین یوکوں سے ہتھیاروں کا جخیرہ پکڑا ہے جس میں پانچ پسٹول ایک تین سو پندرہ بور کا کٹا ہے بارہ بور بندوق ہے جس سے جب کیا گیا ہے گاؤں میں ہتھیاروں کو بیشنے جا رہے تھے تینوں یوک تینوں یوکوں سے بائیک اور دو لاکھ پیتیس آزار روپے بھی جب کیے گئے ہیں پولس تینوں یوکوں سے پوشتاش معاملے میں کر رہی ہے تو یہ اہم خبر اور پرشاسن کو اس معاملے میں کامیابی ملی ہے مرینہ سے ایک خبر ہے پولس سے تین یوکوں کو پکڑا ہے آپ انہیں ہتھیار تذکر بھی کہہ سکتے ہیں ہتھیاروں کا جخیرہ ان کے پاس سے برامت کیا گیا ہے پانچ پسٹول تین سو پندرہ بور کا کٹا بارہ بور بندوق جب کی گئی ہے گاؤں میں ہتھیاروں کو بیشنے یہ تینوں جا رہے تھے تینوں یوکوں سے بائیک اور دو لاکھ پیتیس آزار روپے جب کیے گئے فلحال تینوں سے ہی پوشتاش کی جارہی ہے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جارہی ہے یہ کس پورے نیکسس میں اور کون کون سے لوگ شامل ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے کہاں ان کی بندوقیں یہ ہتھیار جو ہے وہ بنائی جاتی ہے یا کہاں سے یہ لاتے ہیں پھر اسے کس طریقے سے کھپاتے ہیں کن لوگوں کو دیتے ہیں کیا ان کے پاس کوئی لسٹ بھی ہے اور اس میں اگر کچھ اور بھی نام سامنے آتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے ایکشن کا دائرہ بڑھے گا کیونکہ تین آروپی جو پرشاسم کی گرفت میں اس وقت ہیں ان کے پاس سے پانچ پسٹول ایک تین سو پندرہ بور کا کٹا اور ایک بارہ بور بندوق جبت کی گئے ہیں ان تینوں آروپیوں کو ہتھیار تسکر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ٹریٹ کیا جا رہا ہے تینوں یوکوں کے پاس سے ایک بائیک اور دو لاکھ پیتیسزار روپے بھی کیش جبت کیے گئے ظاہر سے بات ہے ان ہتھیاروں کے جہیرے کو لے کر اگر اس سمکلنگ میں انوالب ہیں تو ظاہر سے بات ہے پیسے بھی ہوں گے اب ان تینوں یوکوں کے پاس اور بھی کیا کچھ جانکاری ہے اس ٹیکسس میں کون سے لوگ شامل ہیں یہ خاص ہے معاملے میں پوچھتا جاری ہے یہ بلکل نوراواز ملس کو ایک اچھی سفلتہ ملی ہے بیسکلی مکویر سے سوچنا بلی تھی کچھ لوگ جو ہے اب اید یہ پائر آم لے کر کے جا رہے ہیں اور اس ماملی کے طرف بیچنے کے لیے جا رہے ہیں اس مکویر کے سوچنا کو بیریفائی کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے چیکنگ یہی بممور بسے جوراولی روڈ پر لگائی جاتی اور تبی ایک کالے رنگ کی سپلینڈر موٹر سائیکل ان کو تین دیکھتی آتے ہوئے اس میں دکھائی دیتے ہیں ان کو جب چیک کیا گیا ان کے پاس ایک بیک تھا اس بیک اس کو کھول کے دیکھا گیا تو اس میں یہ فائر آم ملے اس میں پانچ پسٹل ہیں جو بتیس بور کی ہیں ایک تیسو پندرہ بور کے کٹھٹا ہے اور ایک بلاسٹک کی بوری میں تیسو پندرہ بور کی عدیہ اور بارہ بور کی بندو کیل ہے ایسے ٹوٹل لگوگ یہ آٹھ ہتیار ہیں جن کی انمانت کیمت تو پرشاسنک پرتکریہ آپ کو ہم نے سنائی صحیحوں کی اپیندر گوتم مرینہ سے ہمارے سال چڑھے ہوئے اپیندر بتائیں کیا کچھ اس ماملے میں اپ ڈیٹ ہے پولیس پوستاج کر رہی ہے دیکھیں بلکل پولیس ان کی پوستاج کر رہی ہے کیونکہ یہ سبھی جو ہتیار ہیں بڑے ہتیار ہیں 32 بور کی پسٹل ہے وہیں عدیہ ہے بارہ بور کی بندوک ہے یہ سبھی ہتیار ہیں اور اتنے بڑے ادھیک سنکھیاں میں جو ہتیار ہیں ان کا اپیوک بیچنے کے ساتھ ساتھ کہیں اور تو نہیں کیا جا رہا تھا کسی آبرادک تتوں کو سپلائی تو نہیں کی جا رہی تھی یہ سممند میں پولیس لگاتار ان آرکیوں سے پوستاج کر رہی ہے وہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہتیاروں کا نرمان کہاں ہوا تھا اور نرمان کے بعد یہ کس کو دیے جا رہے تھے یہ سب سے مکھ بندو جو ہے اس پر پولیس کام کر رہی ہے اور اس کے آنے کے بعد جو سامنے آئے گا اس پر کاربائی پولیس کرے گی ابھی پولیس ان کو نیالے میں پویش کرے گی اور نیالے سے ریمائنڈ بھی لے گی اور اس کے بعد لگاتار کاربائی کرے گی جی بلکل اپیندر ان آروپیوں کی غرفتاری مرینہ میں ہوئی ہے کیا اب تک جانکاری من رہی ہے کہ کیا یہ سپلائی جو کرنے والے تھے ہتیاروں کو یہ مرینہ میں ہی لے کر آ رہے تھے یا یہ مرینہ کے راستے سے کہیں اور جا رہے تھے دیکھیں میں بتاؤں یہ بگت دیر شاہب کا یہ معاملہ ہے پورا جب ان کو پکڑا گیا مکور کی سوچنا تھی کہ بڑے ہاں فائرم آئے آرم لے کر یہ مرینہ جلے کے ہی سماولی تھانا چھیتر میں کہیں سپلائی دینے جانے والے تھے لیکن ان ہتیاروں کا نرمان کہاں کیا گئے کہیں باہر پلائی گئے ہیں یا پھر مرینہ میں بلکل آپ سے ذرا اس معاملے بھی آپ اور بھی اپڈیٹ جو ہے اس پر نظر بنائے رکھیں کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے لائن آرڈر سے ڈریکٹ جڑا ہوا اور آگے بھی آپ سے اپڈیٹ لیں گے فلحال بہت بہت شکریہ تینوں آروپی جو ہیں پولس کی غرفت میں ہے اور ہمارے سائیوگی نے تمام جانکاریاں ہم سے ساجہ کی ہیں معاملے میں جات جاری ہے جلدی اور بھی خلاصے کے امید کی جا سکتے ہیں